موسیقی شہباز گل کا پنز ہاسپیڈل اسلام آباد میں تیبی معاینہ میڈیکل بورڈ کے ارکان کی تعداد چار سے بڑھا کر شائع کر دی گئی شہباز گل کو فی الحال ہاسپیڈل میں رکھنے کا مشورہ ملاقاتوں پر پابند ہی آئے ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد ہی ڈسچارج کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا شہباز گل کو دمیں اور فوبیا کا مرز لاحق ہے ڈاکٹر خالد مسعود شہباز گل کو سانس لینے میں مسئلہ جسم میں درد ایکسرے خون اور دل کا ٹیسٹ کرنا ضروری وزید طبی معاینے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے پی ٹی آئی راہنما کی میڈیکل ریپورٹ اسلامباد کی سیشن عدالت میں جمع شہباز گل پر تشدد کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر پی ٹی آئی راہنما کے طبی معاینے کے لیے غیر جاندار ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ بنانے کی استعداد شہباز گل سانس کی تکلیف کے باعث ساری رات پیمز میں رہے قانون کے مطابق کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا اسد عمر کی میڈیا ٹا بلکل غیر قانونی طریقے سے شہباز گل کے اوپر تشدد کیا گیا جس وقت وہ اسلامباد پولیس کی کسٹڈی کے اندر تھے اور اس کی وجہ سے ان کو سخت جسمانی اور ذہنی عذریت کا سامنا کرنا پڑا قانون کے اندر مکمل انصاف کا کونسپٹ ہے ایک ٹوٹل جسٹس کا اور وہ ٹوٹل جسٹس اس کیس کے اندر مکمل انصاف جب ہوگا کہ اگر کوئی سوال جواب ہونا بھی ہے تو اس طریقے سے ہو کہ وہ قانون آئین کے پیرائے کے اندر ہو اور کوئی خطرہ نہ ہو جسمانی یا ذہنی عذیت کا جس سے شہباز گل کو توچار کیا جائے یہ ٹوٹل جانتا ہے یہ ٹوٹل کو علم ہے کہ قومی مفادات قومی راز کس کس کو دیئے گئے یہ ٹوٹل جانتا ہے کہ اس کو بنی گالا کے شہری کو کون فزیلیٹیٹ آج بھی کر رہا ہے شہباز گل ووت ہوتا ہے جس میں کئی لوگوں کی جان ہیں کسی پر بھی تشدد کی مضمت کرتے ہیں میرے خلاف قدداری کا مقدمہ بنایا گیا ہم نے باہر آنے کے بعد رونا دھونا نہیں کیا نواز شریف اقتدار کے لیے نہیں عوام کی بھلائی کے لیے واپس آ رہی ہیں جاوید لطیف کی میڈیا ٹاک مفاقی حکومت نے نئے چیف سیکریٹری کی تائیوناتی سے مازرد کر لی پنجاب حکومت نے نئے چیف سیکریٹری کی تائیوناتی کے لیے تین نام بھیجوائے تھے احمد نواز سکھیرہ عبداللہ سنبل اور بابر حیات تارڑ کے نام شامل تھے کراچی میں مصلہ دھار بارشوں کے بعد بپھری ملیر ندی گاڑی بہا کر لے گئی کار میں سوار ایک بچے کی لاش مل گئی دیگر چھے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری قرنگی کوزوے اور کراسنگ پر بھی سلابی صورتحال ٹرافک متاثر پانی کچھری آبادی میں داخل ہونے لگا کراچی ہیدراباد سمیت سن بھر میں مصلہ دھار بارشیں صوبائی حکومت کے ہدایت پر آج تعلیمی دارے بند کراچی انٹر بورڈ کے تحت آج ہونے والے تمام پرچے ملتوی محکمہ موسمیات کی شہر قائد میں مزید بارشوں کی پیش گئی سیون میں تیز بارش کچھے کے علاقے میں نشلے درجے کا سیلاب مصلہ دھار بارشوں سے دریائے سن میں پانی کی سطح میں اضافہ تنوالہ یار میں بھی نشیبی علاقے زیرے آپ پانی گھروں اور دکانوں میں داخل کچھری آبادی سے مکینوں کی نقل مکانی حالیہ بارشوں اور سیلاب سے تباہی بلوچستان میں مزید چھے مواد بائیس دار چھے سو بانوے مکانات کو نقصان پہنچا پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن وزیراعظم کا جنوبی سن میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر دکھ کا اظہار این ڈی ایم اے اور صوبائی حکومت کو متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت متاثرین کو فوری طور پر پچاس ہزار فی خاندان فراہم کیا جائے رہائش اور طبی سہولیات کی فوری فراہمی یقینی بنائی جائے شہباز شریف وزیراعظم کا ملک میں ہنگامی بنیادوں پر زرائی اصلاحات کے نفاظ کا فیصلہ مختلف شبوں کی آرست سب کمیٹیز کی سفارشات پیش کلیل ورست اور طبیل مدتی جامع منصوبہ بندی شامل حکومت ترجیحی بنیادوں پر کسانوں کو ضروری سہولیات فراہم کرے شہباز شریف ممنوع فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کی اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی آئی کی خلاف کارروائی کی وکیل پی ٹی آئی کے دلائل الیکشن کمیشن کے شو کاؤس نوٹس پر عمل درامت روکنے کی استعداء کافلی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواست الیکشن کمیشن نے چودری شجاعت کی پارٹی صدارت کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا کب اجلاس بلایا گیا کیسے الیکشن کمیٹی بنی کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں وکیل چودری شجاعت کے دلائل توشہ خانہ تحائف چھپانے پر عمران خان کی نا اہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کے نظر میں عمران خان تحال ایمینے ہیں قومی سمبلی سیکریٹیریٹ نے استیفہ منظور کر کے نہیں بھیجوایا شیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کے وکیل کو دستاویزات پر آہم کرنے کا حکم سمات بائس اگست تک ملتویر اگر وہ قانون اور انصاف کی بات کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ قانون اور انصاف کے اداروں کا اترام کرنا پڑے گا تمہیں اور تمہیں الیکشن کمیشن میں آکے جواب دینا پڑے گا تمہیں رسیدیں دینی پڑیں گی اب اگر نواز شریف اپنے بچوں سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر اپنے اساساجات میں اپنے نومنیشن پیپرز میں نہ ظاہر کرنے کی بنیاد پر نہ اہل ہو سکتا ہے تو اس نے تو بلکل جھوٹ بولا ہے عمران خان نے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کی تفصیلات چھپائیں گوشواروں میں غلط معلومات فراہم کی گئیں تحائف بیچنے سے دنیا بھر میں ملک کی رسوائی ہوئی عمران خان کو بلیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونا پڑے گا انہیں اب رسیدیں دینا ہوں گی موسین شہنواز رانجھا کی میڈیا ٹاپ جھوٹے کیسز بنا کر شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے عمران خان اور پرویز الہی میں اختلافات کی جھوٹے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اداروں کے خلاف عوام کو اکسایا جا رہا ہے عمران خان کو سیاسی میدان سے آؤٹ کرنے کی سازش ناکام ہوگی مشیر اطلاع پنجاب عمر سرفرا سریمہ کی میڈیا ٹاک یہ ابھی جو سپیکر صاحب ہے یہ بیسیکلی یہ لیگل ڈیسیجن نہیں دے رہی ہے یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے انہوں کا مجھے انفارمیشن ہے کہ یہ ایلیکشن سے باغنے کی چکر میں ہے اور ابھی ایلیکشن ہونے تھے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے ابھی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس در رہے ہیں موجودہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں سپیکر راجہ پرویز اشرف قانونی نہیں سیاسی فیصلے کر رہے ہیں نواز شریف تاہیات نہ اہل ہیں ان کے لیے راستہ تلاش کیا جا رہا ہے کسی ایک شخصیت کے لیے قانون میں ترمیم کا راستہ روکیں گے اصد کیسر کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتکو پچیس مائی کے واقعات پر مقدمات درج ہونے جا رہے ہیں پی ٹی اے قیادت اور کارکنوں پر تشدد میں جو ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی جیل میں شہباز گل پر کوئی تشدد نہیں ہوا وزیر داخلہ بنجاب حاشم ڈوگر مریم مورنگ زیب نے عمران خان کی میڈیا سیمینار کو منافقت قرار دے دیا عمران صاحب جھوٹے کرپٹ فارن ایجنٹ میڈیا دشمن اور منافق ہیں انٹرنیشنل میڈیا واس نے بھی انہیں فاشسٹ قرار دیا وفاقی وزیر اطلاعات کراجی میں بارشوں سے سیاسی سرگرمیاں بھی متاثر پی ٹی آئی نے انیس اگست کے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا تحریک انصاف اب باغے جنہ کے بجائے شہرہ قائدین پر میدان لگائے گی عمران خان کا کل شہر قائد پہنچنے کا پروگرام ناجائز منافق خور بے لگام عوام کا جینہ حرام فیصلہ بعد میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ پرائس کنٹرول کمیٹیز صورتحال پر قابو پانے میں ناکام مہنگائی کے اعزاد سے کون جان چھڑوائے گا شہریوں کی دہائی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتے کنٹرولوں نہیں جائی ہیں سر جو عام آدمی کی پہنچ میں ہو سکے اس وقت عام آدمی کی پہنچ سے بہت اوپر ہے کمیٹ سے یہ مطابق ہے کہ یہاں تو پھر لسٹ کے مطابق یہاں چیز سیل کریں یا لسٹ کی لسٹیں نہ بیجیں جتنی مہنگی یہ سبزی اور یہ چیزیں ہوئی ہیں اسی ویعہ سے ہم عوام جن سے کوئی بھی چیز لینے سے سوٹھی پھوٹھی سڑکیں سیورش کا گندہ پانی اینے 245 کراچی میں مسائل ہی مسائل جھولا جھولتی گاڑیوں میں سفر کرتے پریشان چہری حکمران وعدے کر کے مکر جاتے ہیں لوگ عوامی نمائندوں سے ناراض وہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے اس کو تو آ کے دیکھنے سے یہ نہ کہ ہم نے یہاں سے بورٹ لینا ہے حراق کے لوگوں کو کیا دشواری ہے کیا پریشانی ہے میرے کو تو کچھ کہے نہیں سکتا اس کے بارے میں کیونکہ بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بتایا ہے کہ یہاں پہ آ کے خالے ساری سے سروے کر کے آتے اس کے بعد آتا کوئی بھی نہیں ہے روڑ کا بیڑا کا رکھ کر دی آپ کسی محلے میں جاؤ اس طرح جاؤ اندر جاؤ یہ دیکھو کیا روڑ کا کیا حال ہے اس پہ سندھ گورپنٹ بھی کچھ نہیں کرنا چاہتی ایلجیریہ کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے چھبیس افراد ہلاک متعدد زخمی چوداز لاپ بری طرح متاثر آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری امریکی ریاست اوہائیو میں سنسناٹی اوپن ٹینس میں دلچسپ مقابلے سٹیفن نے سربیا کے فلپ کیارجانک کو شکست دے دی گریگ کھلاڑی نے چھے تین چھے چار سے فتح اپنے نام کی موسیقی